دوپہر کا ٹائم اور میں یہاں پہ کٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خویر آفیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں اور حس سے مسکراتے رہیں جیتے سینے ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلہ شروع ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے نا صبح صبح کا ٹائم ہے بچوں کو میں نے بھیج دیا سکول اور آیت کو جو ہے نا ہے بخار اس کو میں نے کل بھی دوائی اس کی لی تھی لیکن جو ہے نا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا دوائی پی لاتی ہو بخار اتر جاتا ہے پھر جو ہے نا دوبارہ سے ہو جاتا ہے گلہ بھی اس کا خراب ہو رہے پتہ نہیں کیا ہے پھر یہ ہے نا کہ موسم بدل رہا ہے تو بچے جو ہے نا پھر نہاتے بھی ہیں پتہ نہیں اس کی وجہ سے یہ پھر کہتی مجھے گرمی لگ رہی ہے مجھے نہانا ہے تو شاید اس کی وجہ سے پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہی اس کی دوائی بھی لیے لیکن بخار نہیں اتر رہا اب جو ہے نا اس کو تھوڑی سی سکون ملے اب کھیل رہی ہے جب بخار ہوتا ہے پھر آکے چھپ کر کے لیٹ جاتی ہے میری گود میں تو ماشاءاللہ سے آج جو ہے نا چودوہ روزہ ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا رمضان شریف کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے اللہ پاک نے رمضان کریم میں جو ہمیں ہم نے عبادتیں کی ہیں کر کی ہیں نہیں کی جو ہم نے ٹوٹی پوٹی جو ہماری عبادت اللہ پاک قبول کرے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اس رمضان میں ہمیں زندگی دی ہے صبح صبح کا ٹائم ہے بچے چلے گئے ہیں سکول امہ نے اٹھا لیا اپنی یہ امی کا ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں رمضان شریف تو یہ اٹھا لیا یہاں سے ہمیں امی کپڑے نہیں دھونے دیتی تھی کہتی تھی کہ یہ ہماری کجور خراب ہو رہی ہے ہاں کیا کروں ساری سابر والا پانی لوڑ لوڑ کے سارے میرے درخت خراب کیتے ہیں آئی اللہ تو آج امی نے اپنا بندباس خود کر لیا اس کو کسی نے نہیں کر کے دیا بند آج یہ ریت یہاں سے نکال نکال کے ادھر بند کر رہے ہیں ہاں وہاں سے بھی صحیح کر کے آئی ہیں کیونکہ میں نے صبح جو ہے نا افتار ساری کے بعد جو ہے نا میں نے دھویتے کپڑے تو پانی سارا ادھر آ گیا تھا امی جیسے اٹھ کے آئی ہیں فوراں اپنا یہ پورسہ اٹھا لیا مجھ اس کا نام نہیں آتا ہاں بندوق لے کے آئیے ہاں بندوق لے کے آئیے تائبہ آپ بھی آگئی اممہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے ناشتہ کیا ہے بی بی کا ہے بی بی ادھر رہے لڑائی کر کے اچھا اممہ یہ نیا دو یہ خجور والا درخت بھی تو آیا ہے نا اس میں پھر پانی لگ رہا تھا تو جانے دیتی پانی اچھا پانی کا لگ رہا تھا وہ تو کسی ماری ہوئی ہے اچھا یہ لگ جائے گا ہمیں اس گرمیوں میں لگ جائے گا دادا وہ ہی ہے جس نے لڑائی کیا جس نے گھر سے بھگایا ہے دادا وہ ہی ہے جو چونتا تھا اللہ ان کو ہدایت دے کیا کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں چون سکتا وہ تو چونتا تھا نا کھجوریں ہاں اللہ بھلا کرے اللہ پاک ہدایت دے تو باجی بھی یہاں پہ کپڑے لے کے آگے ہیں صبح جو کام ہو جاتا ہے شنڈے ٹائم ہو جاتا ہے پید جو ہے نا تیز دوپ نکال آتی آج تو خیر تھوڑے بہت بادل بھی ہیں دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو کرو کرو کیا کر رہی ہو دیکھو تو سب سے اچھی تو طائبہ ہے ہممہ کے ساتھ کام کرواری ہم سے سب سے اچھی اس کو دیکھو وہ آپ کیا کر رہی ہو دو دو پی رہی ہو ساری رات بخار رہا ہے اس کو اتنا تیز بخار تھا بہت زیادہ اب جانا جا کے اس کا بخار اترائے ابھی میں نے اس کا موہ دھولا دیا اس کو کپڑے جو میں یہی والے دھوتی ہوں پھر کہتی ہے مجھے یہی والے پہنے جب سوکتے ہیں تو آیت کا اب جانا میں سمیٹ لیتی ہوں کمرہ سارا پھیلا واہ آیت کا دودھ بھی جوش کرنا ہے وہ بھی کر لیتی ہوں لیکنیا تو میں نے وہ سائم کو ناشتہ دیا تو وہ میں نے جوہنا بجا دی تھی خیر کوئی بات نہیں دوبارہ سے جوہنا جلا کے دودھو جوش کر لیتی ہوں اس کے بعد جانا پھر یہ سارے کے سارے برطن جو دھوکے رکھے تھے یہ بھی سمیٹنے ہیں ابھی یہاں سے جوہنا چوئی چوئی ہے چھوٹی سی چوئیاں ہے لیکن تنگ بہت کر رہی ہیں یہ جوہنا ساری کی ساری مٹی نکال دی اس کو ہٹا کے میں نے صفائی بھی کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پتنی کیا کچھ کی ہے اور یہاں پہ سابون رکھا ہوا تھا پتیلیوں والا یہ بھی سارا خراب کر دیا یہ بہت زیادہ تنگ کر دی رات کو آواز ہوتی ہے کٹ 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 تو میں کہتی ہوں کہ جوہنا چلو بھاگ جاتی ہوں گی لیکن یہ بہت زیادہ ریت بھی نکالی ہوئی یہاں سے ساری کی ساری تائب آج اپنی اممہ سے مار کھائے گئی ہے دوسرا سوٹ پہن کے آئی ہے اب پھر سے اس کو گلہ کر دیا دیکھو آئیت ہڑ جو آئیت ہڑ جو ہڑ جو آپ بھی ہڑ جو آجو ناشتہ دوں ناشتہ کرو گی دیکھو کیسے چپ کی سارا دن ان کا یہی کام ہوتا ہے نہیں آئیت نہیں چلو کمرے کو میں نے اچھے سے سمیٹ لیا ہے اور جو ہے نا جو مجھے افطاری کے لئے برطن ضرورت پڑتے ہیں وہ میں نے ادھر الگ کر کے رکھ دیا پلاسٹک اوپر ڈھک کے رکھ دیا ہے اور یہ کلینے وغیر ہٹا لیا ہے باقی یہاں سے جھاڑو کر لیا تو ابھی یہ جو انا اچھا خاصا سمٹ گیا ہے چھنکاؤں کر کے جھاڑو کر لیا ہے اور ابھی تک سہیلیاں للکے پہ ہی رکی میں وہ دیکھو سامنے ابھی ہے دوپہر کا ٹائم اور میں یہاں پہ کٹ کر رہی ہوں سیاز یہ دونوں سہیلیاں آ گئی ہیں ایک نے دوری ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور ایک نے آدھا پیاز اٹھا لی جئے دیکھو اچھا تیبہ بیٹھی آپ بھی بیٹھی ہو شکر ہے الحمداللہ اس کا کچھ بخار بہتر ہے دھوپہر اٹھیاز کا اس کو میں نے ان کو بولے ہٹ جا ہٹ جاؤ یہ جو انا زید کرتی ہے یہاں پہ میرے پاس ہیں یہ دیکھیں دھنیا لیسن یہ دیکھیں بہت زبردست تازہ تازہ فریش فریش میں امی کی باڑی میں سے توڑ کے لائی ہوں اور یہ جو ہے نا پیاز کٹ کر رہی ہوں آملٹ والا تو آج میں کیا بنانے والی ہوں اپنے ویڈیو کے ساتھ جو رہے نا افتاری میں ایک نیو چیز بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار تو ابھی جو نا پیاز کٹ کر لیتی ہوں پھر بچے بھی آتے ہوں گے سکول سے کیا ہوا تائبہ اوہ دھون آ رہا اس کو اوہ میں آج جا ادھر آ ادھر آ میرے بچے پانی دوں مو دھولو اچھا اس کا مو دھولا کے آتی ہوں پہلے اس کو پیاز کا دھون آ رہا ہے دوپ اچھی خاصی ہے نا تو یہاں پہ تپش بھی آتی ہے چلو 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 پہلے میں آپ کو مو دھولا چلو پہلے میں مو دھولاتی ہوں آپ کو آجو یہ تو آپ لوگ دیکھ رہوں گے یہاں پہ رکھی ہوئے میرے پاس ڈال یہ میں نے صبح کو ایک پاہ میں سے کم جانا پانی میں دھوکے اچھے سے اور یہاں پہ انگاروں پہ رکھ دی تھی یہ جانا ہلکے گرم پانی میں بھیگی رہیا اور دیکھیں کیسی ماشاءاللہ صاف ستری اور پھولی پھولی سی ہو گئی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پیاس دھنیا یہ کٹ کر لیے اور پیاس جو نا میں نے آدھا کٹ کیا ہے اوملیٹ والا بکھی خوشک مسالے ہیں بڑی باجی بھی آیا گئی ہے میرے ساتھ بڑی باجی نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا یہ تو ہماری بلوکی رونک ہے ضرور تو یہاں پہ میں یہ جو ہے نا اس کو میں جو ہے نا پیس لوں گی گوائل نہیں کروں گی اس کو پیس لوں گی اس میں کوٹ لیتے ہیں ہاں اس میں بسم اللہ پھوڑی کھوڑی کر کے نا آدھی 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 آنے یہ دیکھیں اب میں اس کو نا اچھے سا ہے اس کو رگڑ لیتی ہے یہ کیونکہ نرم ہو گئی تھی تو دیکھیں بہت زبردست یہ ایک کم ٹائم ہے آپ لوگ جانا اگر ٹائم اثر کا بھی ہونا پھر بھی یہ چیز آپ بنا سکتے ہیں ہے نا باجی یہ بہت سستی فرائی ہے سستی سستی کل بچے اب ہی پوچھ رہے تھے کیا بنا رہے تو میں نے کہا پناچی بنا رہے کہہ رہے کل فرائی والی کچھ بھی نہیں تھی کل سارا میٹھا تھا سیوائیاں تھی کل بنا لیتے آپ لوگ میں نے کہا چلے نصیب کی بات عجیب دی نصیب ہوتا ہے اس دن ہی بنتی ہے وہ چیز ضرور آشان کو خوش ہوگے آشان کو انشاءاللہ افتاری میں سب کھائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کو اور مزید پیس ہوں گی دال کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے دورے ڈنڈے کی مدد سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے پیسی ہے جیسے مشین کی گرینڈ ہوئی دیا ابھی میرے پاس جو مسالے ہیں ہرے والے یہ میں ڈال دیتیوں ہرے مسالے میں ہرہ دھنیا پیاز اور جہنہ لیسن کی بھوک ہے بسم اللہ پیاز کی بھی ہے ہر پیاز کی بھی ہرے والے جینا اب ہیں یہاں پہ خوشک مسالے کالی میرے لال میرے حسب زکر نمک حلدی اور سکت دھنیا یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ مرچے جو ہے اب میدے جو ہے بلکل سمجھ لیں برداشت نہیں کرتے دون ہو گیا کیونکہ یہ جہاں فرائی چیزے بندہ کھاتا ہے تو اس وقت اچھی لگتے پی بعد مشکل ہوتی دال کی بڑیا بڑیا دال کی بڑیا سمجھ لیں وہ جو کباب ہوتے وہ سمجھ لیں آپ ہے نا با جی تو اچھے سے میں ان کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ تھوڑی سی چیز جو بنتی ہے وہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے نا یہ تھوڑی نہیں بنے گی یہ بہت ساری نا اچھا افتاری میں اللہ پاکی طرف سے ایسی برکت ہوتی ہے نا یقین ہم نے اتنی سی چیز ایسی برکت ہوتی سب کھا لیتے ہیں اس کے با وجود بھی بچی بھی ہوتی ہے ایک دو دانے بھی کھا کہو تو پیٹ بھار جاتا ہے صحیح کھیلی ہیں ابھی شام کو ہم اس کو فرائی کریں گے نا یا ابھی بڑیاں جو ہے نا اس کو صحیح کر کے ہم رکھ دیں گے فرائی جو ہم شام کو کریں گے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے پوری فیملی ہوگی امی کی میری سب بھی تو انشاءاللہ پوری ہو جائیں گے ایسی برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ سے بڑی باجی نے بڑیاں بنانا شروع کر دیا یہ جو ہے نا سائم کے لیے اور مصطفیٰ کے لیے بنا کے رکھ رہے ہیں چار بڑیاں اس کو ہم فرائی کریں گے امی کے گھر پہ آگ جل رہی ہے وہیں پہ جا کے فرائی کروں گے یہاں پہ جو آنا سائم آئے گا تو دونوں کو ماشاءاللہ بیٹھا کے دے دوں گی اور آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے بہت مزے دار اور ذکے دار ہوتی ہے ہم نے پہلے بھی بنائی ہے گھر پہ لیکن بلوگ نہیں بنایا تھا آج ہم لوگ بلوگ میں دکھا رہے ہیں کیونکہ افطاری میں ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں اس لئے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو دکھایا بہت ہی مزے دار بنتی ہیں تو بس اس ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں تو زیان سے سمیٹا سمارٹی کار لیتی ہوں اور باقی یہ لے جاتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اگر پسند دیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ